اسی کے ساتھ ایک اور موضوع پر بھی میں جاتی ہوں کہ ہم تھوڑی سے نظر ڈالے وہ یہ ہے کہ بابر آزم نے ریسنٹلی گفتگو کی اے بی ڈی ویلیرز کے ساتھ وہ مطلب آئی گیس کے ان کے یوٹیوب پر وہ موجود تھے اور اس پر انہوں نے بات کیا اور انہوں نے اظہار کیا کہ وہ اگزاکٹلی جن لوگوں سے انسپائرڈ ہیں ان کا کہنا ہے کہ وہ بہت سارے لوگوں کو دیکھتے بھی ہیں ورات کولی سے وہ بہت سیکھتے ہیں اس کے ساتھ انہوں نے ایک دو اور نام بھی لیے جس کے سات جو روٹ بھی تھا کین ویلیم سن بھی تھے تو بابر آزم اگر ان کی انسپیریشن یہ ہے تو پھر بابر آزم تو اپنی پرفورمنس کی تحت وہاں پر دیکھ رہے ہیں it's not about the captaincy because اگر ہم captaincy کی بات کرتے ہیں تو کین ویلیم سن نے بھی step down کیا ورات کولی بھی اچھے captain نہیں رہے اور اگر ہم بات کرتے ہیں بابر آزم کی تو بابر آزم بھی ان کی قپتانی پر بہت سارے سوالات اٹھ رہے ہیں تو بابر آزم کی انسپیریشن کے اوپر آپ کیا کہیں گے نہیں ویرات کولی بہت اچھے قپتان تھے ویرات کولی نے تو انڈیا کو باہر ملکوں میں جا کر جیتنا چکایا ہے وہ بھی اچھے قپتان تھے کین ویلیم سن بھی بہت اچھے قپتان تھے اور ریسنٹ جو ان کے ساتھ ریزرٹ ہوئے کہ کین ویلیم سن کے ساتھ اسپیشلی پہلے ہی راؤن میں جب وہ بہار ہو گئے تو انہوں نے قپتانی چھوڑ دی اور انہوں نے کہا کہ میں صرف ایس پلیئر کھیلوں گا کل کی خبر یہ ہے کہ جوس بٹلر جن کی ٹیم نے ورلڈ کپ کا سیمی فائنل کھیلیا ہے سیمی فائنل کھیلیا تو چھوٹے موڈی چیز نہیں ہوگی سوچ رہے ہیں کہ میں کپتانی چھوڑ دوں اس لیے کہ انگلینڈ کرکٹ بورٹ کو جو فیڈ بیک ان کی کپتانی کے بارے میں ملا سپورٹ سٹاف سے اور پلیئر سے وہ اچھا نہیں ہے وہ بھی کہتے ہیں کہ ان میں کپتانی کی اتنی اچھی صحیح نہیں جبکہ جوس بٹلر ایک پلیئر بھی اچھے ہیں بہت اچھے تی ٹوینڈی کے وائٹ بول کرکٹ کے پلیئر ہیں تو اس طرح کی چیزیں آ دیا بابا رازم کو یہ بھی چیزیں سیکھنی چاہیے دو ہزار انیس کے نومبر سے وہ کپتانے تی ٹوینڈی کرکٹ کے اس کے بعد پر انہیں ٹیسٹ کی بھی کپتانی ملی لیکن انہوں نے اپنی کپتانی میں امپروومنٹ نہیں لائے اپنی کپتانی میں جاریت نہیں لائے اپنی کپتانی میں بانشمندی نہیں لے کے آئے اور اپنی کپتانی میں ان کے اوپر مسلسل یہ ازام لگتا رہا کہ وہ اپنے دوستوں کو فیور کرتے ہیں اور ان کو سیلیک کرواتے ہیں انیس بیس تو پلیئر سیلیکٹ ہو جاتا ہے لیکن کوئی پلیئر اگر سو لڑا اور کوئی پلیئر بیس اس کو آپ نالیں تو پھر یہ بچ جانتی ہے اپنی کپتانی میں بھی کپتانی میں بھی کپتان ویلیم سن بھی بہت اچھے ہیں روحید شرما بھی بہت اچھے ہیں بٹلر بھی بہت اچھے ہیں ان سب نے ٹائٹلز جیتے ہیں تو بابر آزم قریب قریب آئے ایک سیمی فائنل کھیلا ایک فائنل کھیلا لیکن اس کے بعد کو اس کو امپرووم نہیں کر سکے سب کو یہ امید تھی اس ورلڈ کپ سے کہ پاکستان کم از کم ٹائٹل نہیں جیتے گا تو فائنل دوبارہ کھیلے گا لیکن پاکستان کی ٹیم آری پاکستان کی ٹیم بری نہیں تھی لیکن وہ برا کھیل کر ہاری اور بری کپتانی کی وجہ سے ہاری تو یہ ساری چیزیں بھی بابر آزم کو سوچنی چاہیے اور خود ایبی ڈیویلی از بڑے اچھے کپتان تھے چیزوں سے اگر بیٹل میں انہوں نے انسپریشن لیے ان کو کپتانی میں بھی انسپریشن لینی چاہیے ابھی آتے جب وہ آئے تھے برلڈ کپ کھیلنے کے بعد پہلے راؤن میں ٹیم ہار گئی گی تو آتے ہی ان کو یہ کہنا چاہیے تھے کہ میں ابھی کپتانی نہیں کرنا چاہتا میں ابھی ایک دو سال ایس پلیئر کھیلوں گا لیکن انہوں نے ایسا کوئی فیسلا نہیں لیا ہمیں تو کپتان کہیں نظر ہی نہیں آیا نا اس نے کوئی پریس کانپرنس کی آپ دو میچ پرس راؤن کے جیتے ہوئے ہار گئے کم از کم کوئی ایک پریس کانپرنس کوئی ایک سٹیٹمنٹ آ جاتا کہ جی میں محضرت خواہ ہوں ہم نے پورے نیشن کو لے ایلو میچوز نے سری لنکا کی شکست کی بات کہا ان کے کپتان ہسارنگا نے سٹیپ ڈاؤن کر دیا ہمارے کپتان کو کہیں تو آنا چاہیے تھا مائیکل جیکسن کے گانوں پر ایئرپون لگا کر پریکس کر لینا تکھلیس ہی ہوگی باباٹا ہرشمی صاحب آپ کی آواز تھوڑی سی آئی تینک ایڈیسٹورشن ہے پلیز آخری آپ نے جو الفاظ بولیں وہ ریپیٹ کیجے گا میں کہہ رہا ہوں کہ بابا عظم کو بھی کپتانی کی انسپریریشن لینی چاہیے تھے اور پورے ورلڈ کپ میں ورلڈ کپ کے بعد آپ نے دیکھا ہسارنگا جو سری لنکا کی کپتان کی بھی ٹیم پہلے راؤن میں ظاہر ہوگی تھی وہ بھی مادرت خواہ رہے ہیں انہوں نے بھی سٹیپ ڈاؤن کر دیا دو تین دن کے اندر آپ سلیں گے جوارس بٹلر بھی سٹیپ ڈاؤن کریں گے ہماری ٹیم اچھی تھی ہم برا کھیلے دونوں جیتے ہوئے میچ ہمارے اور میں پوری قوم سے مادرت خواہ ہوں جنہوں نے ہم سے بڑی امیدیں لگائیں تھی لیکن مائیکل جیکسن کے گانوں پر پیکچس کرنا اور تیز گاڑی چلا کر باتانا سب کو ویڈیو ان کے ایجنٹ جو ڈالتے ہیں اس کے قوم کو خوشی نہیں ہوگی تکلیف ہی ہوگی لیکن شاید صاحب کیا ریزن ہے کہ ہم اتنے انسیکیور ہو جاتے ہیں اپنے عہدوں کو لے کر کہ شاید اگر ہم پیچھے ہو جائیں گے تو کوئی اور آ جائے گا تو ہمارا نام نہیں ہوگا ہمیں کانفیڈنس کیوں نہیں ہے اپنی ابیلیٹی کے اوپر ہم آگے ویریشن کی طرف کیوں نہیں جاتے ہیں ہم بس کپتانی کا ایک اتنا اپنے اوپر ایک ٹیگ لگانے کا ہم اتنا شوق کیوں ہیں بہت ہی اچھی بات اور بہت ہی اچھا سوال آپ نے کیا ہے واقعی ایسا ہی ہے اور اگر گیری کرسن کے الفاظ کو اور گیری کرسن کی ریپورٹ کو آپ سے دیکھیں تو اس میں یہی نظر آتا ہے کہ یونیٹی سے ٹیم نہیں خیلی اور یہ اس طرح کی چیزیں جب تین چار کپتان کے امیدوار ایک ٹیم میں ہوتے ہیں تو اس طرح کی چیزیں آتی ہیں ایک ہی کپتان کو دو تین سال کے لیے بنایا جائے اچھا کپتان ہو اور اس سارے پلیئر اس تابون کے ساتھ اس یقین کے ساتھ اس ایمانداری کے ساتھ کھیلیں گے ہم نے اس کو سپورٹ کرنا ہے ہر صورت میں یہ نظر نہیں آیا جو کہ پاکستان ٹیم کے لیے بہت بری چیز ثابت ہوئے اور ہم اچھے خاصے جیتے ہوئے میچ ہار گئے بلکل صحیح بلکل صحیح ہم یہ تو کہہ رہے ہیں کہ انڈیا پاکستان آئے گا یا نہیں چیمپیوز ٹروفی میں انڈیا کو آنا چاہیے یا نہیں مگر ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم تیار ہیں چیمپیوز ٹروفی میں کھیلنے کے لیے اگر ہم بات کرتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ ہردک پانڈیا کے اوپر مطلب جو ایک لیبل لگایا گیا کیپٹین سی ان کے اوپر تب وہ حاصل کر سکیں گے جب وہ فٹنس کے میار پر پورا اتریں گے اگر آپ ہردک پانڈیا کی فٹنس دیکھتے ہیں تو میرے کیال سے ہمارے اس وقت جتنے بھی کھلاڑی ہماری پلائنگ 11 میں موجود ہیں ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں ان تمام سے بہتر ہے کافی حد تک بہتر ہے ہمارے پلائرز اس طرح سے فٹنس بھی اپنی منٹین نہیں رکھ پاتے ہیں اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ہم ہر لحاظ سے تیار ہیں ہم سیمی فائنلز میں بھی جانے کے لیے تیار ہیں ہم فائنلز بھی کھیلنے کے لیے تیار ہیں تو آپ دیکھیں کہ جب ہم اتنا زیادہ میریٹ سے نیچے آ کر جب کوئی کسی چیز کا فیصلہ کرتے ہیں تو اس ورہ سے بھی چیزیں بہت خراب ہو جاتی ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ نے کہا ہے کہ ہر تین مہینے بعد فٹنس پیس ہوں گے فٹنس بہت ضروری ہے اور واقعی انٹرنیشنل کرکٹ میں اگر آپ دیکھیں تو فٹنس بہت ضروری ہے کہ ہردیک پانڈیا کو فیوریٹ سے کپتانی حاصل کرنے کے لیے لیکن ان کے چیف سیلیکٹر نے پریس کانفرنس میں آ کر ایک ایک چیز کی وضاعتی ہے انہوں نے کہا ہردیک پانڈیا کی فٹنس مشکوک ہے فٹنس نہیں رہتے وہ اکثر ان کو فٹنس کے پروبلم ہوتے ہیں اس لیے ہم نے ایسے کو کپتان بنایا ہے جو سارے میچ کھیلنے کے لیے دستیاب اور اس لیے انہوں نے سوریا کمار یادر کو کپتان بنایا ہے تو یہ دیکھیں ان کی بلکل کلیر کٹ ایک پالیسی ہے کہ جو فٹنس کے اوپر نہیں پورا اترے گا اس کو ہم کپتان بھی نہیں بنائیں گے اور آگے چل کے دیکھنا یہ بھی پڑے گا کہ آگے ہردیک پانڈیا کتنے میچز کھیلتے ہیں اور کتنے نہیں کھیلتے تو انہوں نے بلکل صحیح فیصلہ کیا ہے تو ہمیں بھی اسی طرح کی سف فیصلے کرنے پڑیں گے اور محسن نفی صاحب کی ویل نظر آ رہی ہے کہ وہ سف فیصلے لینے کے لیے تیار ہے فٹنس میں بھی انہوں نے بات کہہ دی دومیسٹی کرکٹ کو بھی امپروو کرنے کی بات کہہ دی دومیسٹی کرکٹ کھیلنا لازمی ہوگا یہ بھی کہہ دیا جب تک یہ لڑکی فرس کلاس کرکٹیں چا 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 لوڑزا میچز نہیں کھیلیں گے ان کی بولنگ بیٹنگ اور فٹنس امپروو نہیں ہوگی مرکل صحیح ہے شاید صاحب گزشتہ روز سلاودین صلو صاحب نے سوال اٹھایا عظرم احمد صاحب کی ایک اچھی سیلیکشن شاید نہیں ان کی اپنی رائے یا ہر کسی اپنی رائے ہر کسی کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنی رائے دیتا ہے اگر ہم کمپیرزن کرتے ہیں اگر ہم گوتم گمبیر کے ساتھ جو ابھی آئے اور انہوں نے بھی ریسنٹ ہی جو فیصلے لیے اور جو سڈن انہوں نے اس کے یعنی ٹو دا پوائنٹ آنسرز دیں ہیں سلاودین صلو صاحب کی بات بھی کئی نا کہیں ٹھیک ہے میں اتفاق سے صلو بھائی کی دیکھ نہیں سکتا انہوں نے عظر محمود کے اوپر کوئی بات کی ہے جی عظر محمود کو سیلیکشن سے اتنا تعلق نہیں ہے عظر محمود ایک اچھے کوچ ہے اور ابھی آپ نے سکھا کہ اسلام آمباد یونائیٹڈ کو پی ایس ایل نائن میں ٹائٹل بھی جیتنے میں کامیاب ہوئی کوچ کا بھی بڑا عمل دخل ہوتا ہے عظر نے بڑی کرکٹ کے لئے اور وائٹ بول کرکٹ کے تو وہ سمجھو کہ بہت ہی اچھے کھلاڑی رہے ہیں انگلینڈ میں بھی انگلینڈ میں کوچنگ بھی انہوں نے کیا تو وہ اچھا کوچ ہے لیکن ہاں میں یہ چاہتا تھا کہ جب عظر محمود میں آتے ہی پریس کانفرنس میں ہی کہا تھا کہ عامر جمال ایک بہت ہی اچھا کھلاڑی ہے مجھے بہت پسند ہے اور اس کو وائٹ بول کرکٹ میں لائیں گے تو ان کو زور لگانا چاہیے تھا جب انگلینڈ اور آئیلینڈ کا ٹور ہوا تھا تو وہ ہیڈ کوچ تھے زور لگانا چاہیے تھے کہ نہیں مجھے یہ پلے چاہیے مجھے حسن علی نہیں چاہیے مجھے آمیر جمال چاہیے اور میں آمیر جمال کو لے کے جاؤں گا آپ کو اگزرٹ کرنا چاہیے اگر آپ اتنے بڑے کھلاڑی اور اتنے بڑے کوچ رہے ہیں تو اگزرٹ کرتے ان کو بھی اسی طرح سیلیکشن کے پروسز میں داخل ہونا چاہیے ہماریاں سیلیکشن میں ایسے یہ پاکستان شاہینز گئی ہے اس میں بھی بڑے سیلیکشن کے پروبلمز ہوئے ہیں ڈومیسٹک کرکٹ کے پرفارمس کو موقع تو ضرور دیا ہے لیکن دو تین پلیئروں کو جو پلیئر جیسے عبدالپسی ایک پلیئر ہے وہ فرس کلاس کا چار روزہ کرکٹ کا اچھا پلیئر ہے جب وہ نظرانداز ہوا چار روزہ کرکٹ میں لوگوں نے اس کے اوپر سوال اٹھا ہے تو اس کو ٹی ٹوینٹی کرکٹ میں شامل کر لیا ہے کہ چلو بھئی کسی طرح یہ چھدہ اتار دو کہ اس کو ہم نے سیلیکٹ نہیں کیا اس کو ہم ٹی ٹوینٹی میں سیلیک کر لیے اس بچارے نے تو ٹوٹل تین ٹی ٹوینٹی کھیلے ہیں ٹی ٹوینٹی کا تو وہ پلیئر ہی نہیں ہے اس طرح کی سیلیکشن کے جب پروبلم ہوتے ہیں تو بیٹھ کے ایک دفعہ ڈسکس کرنا چاہیے اور بہترین کھلاڑی کو سیلیکٹ ہونا چاہیے یہ چیزیں واقعی ہماری کرکٹ میں ہماری بدنامی کا باعث بنتی ہیں اور ہماری ناکامیوں کا باعث بنتی ہیں بلکل صحیح ہے شاید صاحب اسی کے ساتھ جس طرح آپ دیکھیں ابھی موسیٰ نقوی صاحب نے کہا کہ کوئی بھی کسی بھی کھلاڑی کی سیلیکشن جو ہے وہ ڈومیسٹک کے بغیر نہیں ہوگی لیکن ہم بہت دنوں سے یہ بات بھی کر رہے ہیں کہ عثمان خان تو ڈومیسٹک کھیلی نہیں ہے تو آپ نے ان کو کیسے شامل کر لیا اس میں بہت اوقات میں اکثر اوقات میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی سی کھلاڑی کو پوٹینشل کی اوپر سیلیکٹ کرتے ہیں ابھی آپ نے دیکھا ہوگا دوسرے ٹیسٹ میچ میں شوہیب بشیر نے جس طرح پانچ آؤٹ کیا انگلینڈ کے دورے بھارت پر بھی گئے وہاں پہ بھی انہوں نے امپریس کیا انہوں نے زیادہ فرسلاس پرکٹ نہیں کھیلی تھی لیکن انہوں نے ٹوٹل پوٹینشل پہ انگلینڈ نے اپنی ٹیم اور ایک ویڈیو کلپ کے اوپر ان کو سیلیکٹ کیا تھی ویڈیو کلپ میں نظر آیا کہ وہ الیسٹر کوک سر الیسٹر کوک کو بہتری انباللنگ کر آ رہے ہیں اور اس کلپ کی وجہ سے ان کو لے کے آیا گیا ان کو ابو زابی میں ایک ٹریننگ میچ کھلوایا گیا اور وہاں سے وہ ٹیسٹ کرکٹ میں آگئے ہیں بساوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ اسی پلیئر کو پوٹینشل پہ اس کے سیلیکٹ کرتے ہیں وہ کہ اس کا اتنا تجربہ نہیں بتا اس نے فرس کلاس کرکٹ اتنی نہیں کھیلی ہوتی اسمان خان تو ہم نے ٹوٹل پوٹینشل پہ سیلیکٹ کیا لیکن وہ ناکام ہوا وہاں پہ ٹی ٹوینٹی ورلکپ میں ابھی بھی وہ برا پلیئر نہیں ہے اس کو تھوڑی ڈومیسٹک ٹھوڑی ڈومیسٹک ٹی ٹوینٹی کرکٹ کلائیں تو وہ اچھا پلیئر ثابت ہوگا